ڈی پی او ٹوبا رانا عمر فاروق کی پرحجون پریس کانفرنس جس میں انہوں نے زلائی پولیس ٹوبا کی ماہ اپرل دوہزار اکیس کی مہانہ کار کردگی پیش کی اس موقع پر پی آر او اے ایس آئی محمد اطاو لا بھی موجود تھے ڈی پی او ٹوبا رانا عمر فاروق نے بتایا کہ زلہ بھر کے مختلف تھانوں میں کریمنل افراد کے حلاف 847 مقدمات درج ہوئے جن میں 685 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور یوں ان سے 56,63,500 روپے کی ریکاوری کی گئی جبکہ زلہ بھر میں 183 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے بہتر عدالتی مفروض بھی پکڑے گئے پورے زلہ میں ناجائز اسلاح کے 63 مقدمات درج کر کے ملزمان سے بندوقے 6 عدد پیسٹل 30 بورٹ 46 عدد رائیفل 9 عدد کلیشن کوف 1 عدد ریوالور 1 عدد اور 265 عدد گولیاں برامت کی زلہ پولیس نے منشیات کے 55 مقدمات درج کر کے منشیات فروشوں سے 29 کلو 570 گرام چرس 1419 لٹر شراب اور 106 گرام ہیروائن برامت کی زلہ پولیس نے جوئے کے 5 مقدمات درج کر کے 15 جواری گرفتار کر کے جوئے پر لگی 9200 پے کی رقم برامت کی ٹوبہ پولیس نے اہم مقدمات کو ٹریس کر کے 29 مقدمات میں ملویس چار گینک کے 13 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو گھائیں، ایک بیل، تین بکرے، بکریاں، تیرہ موٹر سائیکل، ایک عدد آٹو رکشاہ، ایک عدد پسٹل، تیس بورٹ، سات بندوقے، موبائل، فونز اور نگدی برامت کی زلہ پولیس ٹوبہ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحس تاسی مقدمات درج کیے زلہ پولیس ٹوبہ نے پورے زلہ میں 34 سرچ اپریشن کیے ان اپریشنز کے دوران 1853 افراد کی بائیو میٹر تصدیق کی گئی ٹوبہ کی عوامی سماجی تنظیموں نے ڈی پیو ٹوبہ رانا عمر فروب کی سرباہی میں زلہ پولیس کی کار کردگی کو خوبصرہا موسیقی موسیقی